اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم بنا رہے ہیں آج دو ریسی پیز یہ کنڈیس ملک ہے ایک لیٹر ہم نے اس میں دودھ لیا ہے ایک کپ چینے ڈالیے جی ایک کپ چینے ڈالیے اب اس کو ہم ہلائیں گے ہلکے ہلکے جی اور اس میں ہم یہ بنا رہے ہیں کوکیز پچکلیں گے یمی کوکیز اس میں ایک کپ میدہ لیا ہے ہم نے یہ دیکھیں ایک کپ میدہ لیا ہے اور یہ تھوڑا کاٹ کے لیں گے ایک کپ کا مطلب ہی ہوتا ہے ڈاریک نہیں اس کو تھوڑا پرائس کر کے لیں گے یہ ایک کپ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا پرائس کروں گی اور آپ یہ بنا کے دیکھیں بہت یمی بہت کرسپی ہیں گھر میں بنائیں بچوں کے لیے لنچ میں دیں اسکول میں دیں ناشتے میں کھائیں یہ ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے اس میں آدھا کے کپ سوجی جائے گی اور یہ کچھ ایک کپ اس میں یہ ہم نے کوئی ڈرائی فروٹ کرش کر کے رکھے یہ ڈرائی فروٹ یہ جائیں گے بادام پستے وغیرہ یہ جائیں یہ ڈالیں گے ہم اس میں ایک کپ ہم جی یہ ہاف ٹی سپون بیکنگ پوڑا دو سے تین پینچ کھانے کا سوڑا دو سے تین پینچ کھانے کا سوڑا جی اور یہ ہم ڈالیں گے تین چمچ بٹر مکھن کے جی تین چمچ بٹر کے مکھن کے تو یہ آپ گھر میں ٹرائے کریں بہت مزے کے ہیں اور کنڈیس مل بھی ہمارا بہت مزہ بنا ہے اور بہت ٹھک بنا ہے بزار میں بہت مہنگا ہے آپ کو گھر میں بہت سستہ پڑے گا اور فریش بھی یہ دیکھیں ہم ان چیزوں کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح اور یہ ہم ڈالیں گے آدھا ٹی سپون چھوٹی لائچی پیسی بھی چھوٹی لائچی ٹی سپون جی چھوٹی لائچی یہ دیکھیں یہ اور آپ پلیز میرے اس کو زیادہ سادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں زیادہ سادہ کمنٹس دیں اپنے کمنٹس باکس میں لیز نسین فاطمہ کو زیادہ سادہ مجھے آپ کے فیڈ بیٹ کے ضرورت ہے یہ دیکھیں یہ ہم اس طرح مٹھیاں بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے مٹھی بنا لیں گے اس میں ایک انڈا ڈالیں گے توڑ کے ایک انڈا ڈالیں گے اس میں اور اس کو پھر اچھی طریقے سے سب کو ملا لیں گے ٹوگیدر کر لیں گے اس کو جی پھر ہم ایک کپ چینی پسی ہوئی جی شگر پودر آدھا کپ دودھ میں آدھے کپ سے بھی کم دودھ میں ملائیں گے اور پھر اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہیں گے جی پلیز اس کو زیادہ سادہ شیئر کریں لائک کریں یہ بہت مزے کی ریسیپی ہے آپ گھر میں ٹرائے کریں اور ہمارا کنڈیس مل بھی دیکھئے تیار ہو رہا ایک طرف یہ آج ہم آپ کو دو ریسیپی بتا رہے ہیں یہ دیکھیں کنڈیس مل تیار ہو رہا ہے اس کو ہم باری باری چمچ چلاتے جا رہے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ انشاءاللہ اب تھوڑی دیر میں بن جائے گا اور ٹھیک ہونا شروع ہو رہا ہے اس کو ہم سب کو مشک کر لیں گے بہت اچھی طرح مشک کر لیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا ہم چینی والا دودھ ڈالتے رہیں گے ابھی میں نے آپ کے سامنے چینی اور دودھ ملایا یہ اب ہم اس میں ڈالتے رہیں گے اور اس کو اچھی طرح مشک کر لیں گے اس کو اچھی طریقہ سے ہم ملا لیں گے یہ دیکھیں یہ اچھی طریقہ سے میں نے ملا لیا اور ملانے کے بعد ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کوکیز بنائیں گے شیپ دیں گے بہت اچھی اچھی یہ دیکھیں ہم نے شیپ دینا شروع کر دیا آپ کے بعد بہت ساری گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اس سے آپ الگ الگ شیپ دے لیں بچے بھی بہت خوش ہوں گے اور اس کو بہت شوق سے کھائیں گے لنچ میں ناشتے میں چائے میں شام کی چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ ہمارا ملک بوائل ہو رہا ہے یہ اچھی طریقہ سے تھک ہوتا جا رہا ہے پکتا جا رہا ہے یہ ہم نے کوکیز ڈالنے شروع کر دیئے یہ دیکھیں یہ کوکیز ہمارے ڈال گئے یہ ہمیں ہلکی آنچ میں بہت ہلکی آنچ میں اس کو فرائی کیجئے گا نہیں تو اندر سے کچھی رہ جائیں گے اور جل جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم شیپ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ شیپ بنا رہے ہیں الگ الگ دیکھیں یہ کسی بھی چیز سے آپ شیپ بنا لیں یہ دیکھیں میں نے الگ الگ شیپ دیئے ہیں یہ دیکھیں یہ الگ الگ شیپ دے دیں آپ اس کو یہ دیکھیں الگ الگ شیپ دیں اس کو اور اس کو آپ فرائی کرتے جائیں یہ دیکھیں ہم فوق کے ہلپ سے بھی مدد سے ہم کوئی نہ کوئی شیپ دے رہے ہیں اس میں ہر طرح کے شیپ دے دیں بچے بہت لائک کریں گے پلیز اس کو ضرور دیکھئے گا اور زیادہ ساتھ شیئر کریں لائک کریں یہ دیکھیں یہ براؤن ہونا شروع ہو گئے ہمارے اور یہ کنڈیسمنٹ ٹھک ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہ یہ ہم نے سب بنا کے ایک ساتھ رکھ لی ہیں کتنے مختلف شیپ دی ہیں ہم نے آپ اور الگ الگ شیپ دیکھتے ہیں ہارٹ ٹائپ کا بھی ہے یہ دیکھیں ہارٹ شیپ کا بھی ہے ہر طرح کی گول بھی ہے ہر طرح کا شیپ ہے اس میں ہارٹ ٹائپ کا بھی ہے یہ دیکھیں یہ ہم اس کے اندر یہ شیپ بھی دے رہے ہیں اس کو بھی شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹی ہمارے پاک کٹوری ہے بال ہے اس کو بھی شیپ دے دیا ہم نے اور یہ دیکھیں اس کا بھی شیپ دے دیا ہم نے یہ دونے سائیڈ سے ان کا شیپ دیا ہے تو یہ بچے بہت پسند کرتے ہیں اور یقین ہے بچوں کو بہت مزے کے لگیں گے بلیو می یہ بہت مزے کے بنے ہیں پلیز آپ زیادہ کمنٹ باکس میں جا کے میں مجھے کمنٹ دے آپ کے فیڈبیک کے ضرورت ہے مجھے بہت زیادہ دیں پلیز یہ دیکھیں یہ اب ہم ڈالتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم اور ڈال رہے ہیں اس میں ابھی ہم نے ایک ٹرپ کیا تھا یہ دوسرے ٹرپ ہے ہمارا یہ دیکھیں یہ آلموس ہمارے ہو گئے یہ دیکھیں کتنا خوبصور یہ کنڈیس ملک اب آپ کو دکھاؤں گی میں اور یہ دیکھیں شیپ دیکھیں کتنا اچھے لگ رہا ہے اس کو اس میں مختلف مختلف شیپ دی ہیں ہم نے کتنے کرسپی ہیں اور مزے دار ہیں اور یہ ہمارا کنڈیس ملک میں آپ کو دکھاؤں گی یہ کتنا ٹھک ہو چکا ہے دیکھئے کتنا ٹھک ہو چکا ہے یہ یہ دیکھیں بہت زیادہ ٹھک ہو چکا ہے اور بہت جلدی بن گیا ہے آپ اس کو گھر میں ٹرائے کیجئے پلیز اور نسین فاطمہ کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اپنے کمنٹس اپنا شیئر سبکرائب کیجئے یہ دیکھیں یہ میری گرنڈوٹر ٹرائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا آسانی ٹوٹ گیا اور اندر سے کتنا کرسپی اور کتنا یمی ہے یہ واو یہ میں نے کھاتے پکاتے وقت کو ٹرائے کیے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم گارنش کر لیں گے یہ دیکھیں طرح طرح کے بچے زیادہ لائک کریں گے اس کو ہم نے طرح مختلف بنٹی چوکلیٹ چپ تھے ہمارے پاس اس سے ہم نے اس کو گارنش کر لیا کچھ ہم نے فروٹ تھوڑا گارنش کے لیے رکھ دیا ویسے ہی کلر دینے کے لیے کہ اچھا لک آئے گا لک کے لیے ہم نے فروٹ رکھ دیا یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹھیک ہو چکا ہے اور پلیز آپ ضرور اس کو لائک کریں پسند کریں اور یہ دیکھیں ہارٹ شیپ بھی میں توڑوں گی اب جو میں توڑیں گی یہ ہارٹ شیپ کو ٹرائے کیا بہت یمی ہیں بہت مزک ہیں پلیز آپ گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور زیادہ سادہ کمنٹ دیں یہ کسی بھی کنٹینر میں آپ تین چار مہینے کے لیے سیف کر سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ اور یہ ہمارا کنڈیس مل اس کو بھی ہم اس میں کنڈینر میں سیف کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا تین چار مہینے بغایر فریج کے چل سکتا ہے تو یہ میری آج کی ریسی پی تھی میری ہر اتوار کو ایک نئی ریسی پی دیکھئے گا ہر ہفتے میری ایک نئی ریسی پی دیکھئے گا میں لے کر حاضر ہوں گے آپ کے خدمت میں جی ہر ہفتے میں دو دفعہ ایک دفعہ ضرور انشاءاللہ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی آپ دیکھنا نہ بھولیے گا مزہ دار